جی ناظرین میں آپ کو لاسٹ کہانے میں بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے میں نے قویز چیک کیا ایک سٹوڈنٹ کا علی شمس الکمر اور یہ صحیح نام لے رہا ہوں میں آج کل ہوئے ایک ڈاکٹر ہے ریٹائر ہو گیا ہوگا اب تو اس نے وہ اپنی سمجھ بوجھ سے کیا تو اس نے ماسٹر صاحب سے یہ کہا کہ آپ نے یہ بڑی زیادتی کی ہے کہ اشرف کو دس نمبر دیا ہے اور اشرف نے مجھے زیرو نمبر دیا ہے حالانکہ میں نے سمجھ کے کیا ہے اپنے دماغ سے کیا ہے وہ ڈو اور کنیکٹ کی ایکٹیوٹیز میں نے خود سے چلائی ہیں اپنے دماغ میں جبکہ اشرف نے بالکل رٹا لگا کے کیا ماسٹر صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اچھا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اشرف نے رٹا لگایا وہ تھا یا سمجھ کے کیا تھا اور انہوں نے پہلے تو مجھ سے دیریکٹ سوال پوچھ لیا کہ ہاں بھئی تم بتاؤ تم نے رٹا لگایا وہ تھا یہ سمجھ کے کیا تھا تو ظاہر اس کا جواب میں نے کیا دینا تھا میں نے کہا جی بالکل رٹا بھی لگایا وہ تھا اور سمجھاوا بھی تھا اب میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ یہ چیز چیک کرنا ایک پیٹاگوجسٹ کا ٹکنالوجی کے ہوتے ہوئے ٹکنالوجی کی سپورٹ کے ہوتے ہوئے بڑا اہم اور ضروری فرض ہے بڑی امپورٹنٹ رسپونسیبیلیٹی ہے ایک بنیادی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ چیک کرنا کہ کیا یہ رٹا لگا کے ہی کیا گیا ہے یا سمجھ کے بھی کیا گیا ہے اور یہی کچھ ان ماسٹر صاحب نے بھی کیا آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں بھی وہ ماسٹر اس قسم کی ہوا کرتے تھے جنہوں نے پیڑاگوجی کا کوئی کورس نہیں کیا ہوا ہوتا تھا لیکن ان کو یہ سوجبود ہوتی تھی وہ یہ جانتے تھے کہ سمجھنا کہ کیا مطلب ہوتا ہے اور یاد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اشرف ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم نے سمجھ کے کیا تھا یا نہیں تم ایسا کرو ساتھ والے کمرے میں خالق کمرہ پڑھا ہوا ہے وہاں جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور لائن بائی لائن اس کا کوئیس چیک کرو اور اس کو بتاؤ کہ اس نے کہاں پہ غلطی کیا اچھا اب یہ پہلی دفعہ میں کر رہا تھا کہ میں یہ صرف غلطی پکڑنا نہیں یہ پکڑنا نہیں ہے کہ اس کا فائنل ریزلٹ غلط ہے وہ تو تم نے پکڑ لیا وہ تو ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ اس نے غلطی کہاں پہ کی ہے اس لئے کہ پہلی لائن بھی اس کی صحیح لگتی ہے دوسری لائن بھی اس کی صحیح لگتی ہے تیسری لائن بھی صحیح لگتی ہے اب تم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ اس نے ایک ایسی سٹل مسٹیک کی ہے ایسی انٹیلیجنٹ مسٹیک کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پروف کرتے کرتے یہ تیرم کو ڈسپروف کر دی تو جب میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھا اور میں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایک بالکل مختلف فیلنگ ہوئی اور وہ فیلنگ ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ فیلنگ ہم آج کل کی پیڈاگوجی میں اور آج کل کی ٹکنالوجی کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیلنگ کو ریکریئٹ کرنے کے لیے جو مجھے اس وقت ہوئی وہ فیلنگ یہ تھی کہ جب میں کتاب پڑھتا ہوں جیومیٹری کے تھیرمز کی تو مجھے پتا ہے اس کتاب میں سب کچھ صحیح لکھا ہوئے میں پہلی لائن کو بھی سوچوں یا سمجھوں یہ ایک الگ بات ہے اس کو میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا نہ چاہتے ہوئے بھی یاد کرنے کی کوشش کروں گا نہ جانتے ہوئے بھی یاد کرنے کی کوشش کروں گا اور شاید سمجھنے کی بھی کوشش کروں لیکن سمجھنے میں آپ کو یاد ہے کہ ایبزارب کے ساتھ دو اینڈ کنیکٹ کی ایکٹیوٹیز بھی آتی ہیں وہ میرے دماغ میں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں مجھے نہیں معلوم اب جب کتاب میرے سامنے نہیں تھی اس کا کوئیز میرے سامنے تھا تو اب میرا دماغ چل رہا تھا وہ ایبزارب بھی کر رہا تھا ہر لائن کے بارے میں وہ ڈو بھی کر رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس ایکشن کا کیا مطلب ہے وہ کنیکٹ بھی کر رہا تھا کہ اس کی ریپرکشن کیا ہوتی ہے میرا دماغ اس وقت پوری طرح سے چالو تھا جب میں کتاب پڑھتا تھا تو میرا دماغ چالو نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ کتاب میں تو سبھی ایجن صحیح دی ہوئی ہیں یہاں پر تو میں نے ایک ایسی غلطی نکال لی ہے ایسی سٹل مسٹیک نکال لی ہے جس کی وجہ سے وہ تھیرم ڈسپروو ہو گیا تو وہ جو ایکسرسائز تھی میری اس کمرے میں بیٹھ کر کہ میں کسی طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ میرے انٹیلیجنٹ بہت انٹیلیجنٹ میرے سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ نے کلیک نے کیا غلطی کی ہے اس میں جو لرننگ ایکسپیڈینس مجھے ہوا وہ بہت زیادہ تھا بنسبت کتاب پڑھنے سے اور اس تھیرم کی اصل سمجھ مجھے اس وقت آئی تو پھر دس منٹ کے بعد میں نے جا کے محصر صاحب کو بتایا کہ جی انہوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے اور یہ اب مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ ان کی غلطی ہی اور میں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ غلطی بڑی انٹیلیجنٹ غلطی ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو کتنے محقش دینے چاہیے ہیں میں نے کہا جی آپ یہ آپ فیصلہ کر لیں مجھے یاد نہیں انہوں نے شاید اس کو آدھے نمبر دے دیئے تھے یا آدھے سے تھوڑے زیادہ نمبر دے دیئے تھے لیکن اس سے کہا تھا کہ بابا کچھ تھوڑا پڑھ بھی لیا کرو تمہارا اتنا اچھا دماغ ہے اس دماغ کو استعمال بھی کر لیا کرو اور تمہیں تھوڑا بہت جیسا کہ میں نے آپ کو اس کتاب کا حوالہ دیا ہارٹن کی کتاب کا ای لرننگ ویڈ ڈیزائن جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ای لرننگ بھائی ڈیزائن بھائی ہارٹن آپ کو کچھ نہ کچھ تو یاد کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ ایبزورب کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو استعمال کرنا دو ایکٹیوٹیز آتی ہیں ایبزورب ایکٹیوٹیز کے بعد دو ایکٹیوٹیز آتی ہیں اور اس کے بعد کنیکٹ ایکٹیوٹیز آتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو اپنے پرائر ایکسپیجنس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو خیر یہ وقت گزر گیا ہمارا ابھی تک میرے اس کے ساتھ ملاقات ہے اور جتنی اس کی انٹیلیجنس تھی اس سے بہت کم میری انٹیلیجنس تھی لیکن میں نے محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کی اور محنت سے کافی فرق پڑ جاتا ہے تو ناظرین یہاں ہماری سکول کی کہانی ختم ہوتی ہے ٹینٹھ کلاس میں میری بورڈ میں پنجاب بورڈ میں غالباً پندرہ یا سولویں پوزیشن تھی جو کہ ایک بہت بڑا کارنامت تھا ہماری فیملی میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت اچھے مارکسیں ہیں اور بہت اچھے طرح سے پاس کیا تو یہاں ہماری سکول کی کہانی ختم ہوتی ہے